سترہ سپتمبر دو ہزار سات کی ایک صبح ہو آزاد کشمیر ریجمنٹ کے کمانڈر کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص آ بیٹھتا ہے لباس دریدہ زبان خاموش اور اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے بولنے سے معذور ہے کاغذ پر لکھتا ہے تیتیس پانچ ایک سو انتالیس کمانڈر چونک اٹھتا ہے اور کہتا ہے وٹ چالیس سال بعد مقبول حسین بٹ ہی وز میسنگ بلیوڈ کلڈ سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے وہ سپاہی کوئی اور نہیں بلکہ مقبول حسین ہے جو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں کیپٹن شیر کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے یہ مشن مقبولہ کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے اور اس کے اسلے کے ڈیپو اور دوسری تنصیبات کو تباہ کرنے پر مبنی تھا تاکہ دشمن کی اس تیاری پر کارے ضرب لگائی جا سکے جو وہ پاکستان پر حملے کے لیے کر رہا تھا مشن مکمل ہوا لیکن سپاہی مقبول حسین دشمن کے فائر کی زد میں آ جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح عالمی قوانین اور جنیوہ کنونچن کی خلاف ورزی ہوتی ہے سپاہی مقبول حسین کو نہ تو جنگی قیدی بنایا جاتا ہے نہ ہی اس کا اندراج سبل قیدیوں میں کیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ انیس سو پینسٹ اور اکتر کے جنگی قیدیوں کے تبادلے میں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر کہیں نہیں آتا نتیجتاں سپاہی مقبول حسین مسنگ بلیو گلڈ کی فیرست میں شامل کر لیا جاتا ہے کون جانے کے سپاہی مقبول حسین دشمن کی قید میں ایسی عذیتیں برداش کرتا رہا جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی قید تنہائی تنگ و تاریخ دن رات موسموں کی سختی انسانیت سوز مظالم جانوروں کی طرح رینگنے کا حکم انسانی آزا کی تکلیف کے ایسے ایسے حربے جو حیوانیت اور پربریت کی ناقابل یقین مثال ہیں دشمن صرف ایک ہی مطالبہ کرتا بولو جو ہم جاننا چاہتے ہیں اس بہادر اور نڈر سپاہی پر خوخار کتے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کی پنڈلیاں چبا جاتے ہیں لیکن یہ اپنے موقف پر ٹھٹا رہتا ہے اور اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا بجھا جو روزن زندان تو دل یہ سمجھتا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ سہر اب تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی مقبول حسین کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا اور وہ تھا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہاں تک کہ قید پانے کی تمام دیواریں سپاہی مقبول حسین کے خون سے رنگ جاتی ہیں وہ ہر جگہ یہ لکھ دیتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد مگر شاید دشمن میں اتنی وسط نہ تھی کہ وہ مقبول حسین کی زبان سے یہ نعرہ دوبارہ سن سکتا لہٰذا انہوں نے مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور پھر سن دو ہزار سات میں اسے نفسیاتی مریض بنا کر پاکستان دھکیل دیا جاتا ہے مگر دشمن یہ کیا جانتا تھا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا جسے وہ نفسیاتی مریض سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں وہی سپاہی مقبول حسین چالیس سال بعد اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ حاضر ہوتا ہے وطن پرستی فلسیناسی قربانیوں ایسار اور ثابت قدمی کی عظیم روایات کا پاسبان گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جاملا مگر افواج پاکستان کے ان لاکھوں سپاہیوں اور پاکستان کی کروڑوں عوام کو ایک سبق ضرور دے گیا کہ شہدہ کی اس پاک سرزمین کے لیے اگر خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑے تو کبھی تریخ مت کرنا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد نارا تکبیر اللہ حقا موسیقی